مجید صالحی قطعیون ریاہی پرویز فلاہی پور رامین ناصر نصیر اسماعیل سلطانیان سرگردہ روح مجید صلیر اسماعیل سلطانیان نہیں ہے جنات نہیں ہے بس مجید صلیر اسم مجید صلیر اسم نہیں ہے نہیں آنے چلو چلو چلتے ہیں جلال تم بس میرا گریبان پکڑتا ہو تم سمجھ تو اس طرح سے تمہاری مشکل حل ہو جائے گی ہے تم یہ سوچ رہے ہو اگر یہ سوچ کرو تو لو پھر جو چاہو میرے ساتھ کر لیں بس کے آخر میں صرف جانا ہے بس کے آخر میں نہ جاؤ آج آونا تم بھی نہیں مجھے اپنے دو تین دوستوں کا انتظار میں بات میں آؤں گا سام آپ کو نہیں آنا سام مجھے 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 ن لینر نے تمہیں بتایا تھا کہ صرف پیچھے کی سیٹ خالی ہے اور کچھ کہا تھا تم نے ایک گھنٹے سے ہمیں روکے رکھا ہے چالیس مسافروں کو بھی پریشان کر دیا شای شرمنداؤں بھئی چالیس مسافروں سے بھی معافی مانگتا ہوں فیصلہ بدل دیا میں نے میری کمر میں درد ہے پچھلی سیٹ پر نہیں بٹھ سکتا کیا مطلب ہم نے جناب اب غدن کریں بس جی کنے والی ہے کیا کہہ رہے یا تمہیں تھیل چاہتا ہے تمہارے ہٹی پس لے کر دوں مارا اس کو ابھی بتا تو کیوں مارا اس کو بتا اوہ 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 موسیقی شوکت اگر اس بار تم نے مجھے بے اقوب بنانے کوشش کرنا تو نرگز کی قسم نہیں ہے اپنی مرہوما بیوی کی قسم کھاتا ہوں نہیں ہے اپنی جان کی قسم بھئی نہیں ہے کیسے ممکن ہے تو پھر نرگز کو کہاں سے ایڈریس ملا اس کی خالہ بھی حالی میں مشہد گئی ہے ایڈریس نرگز کو اس نے دے دیا تھا لیکن میں اس سے نہیں لے پایا بھائی بھائی کوئی وشتدار ہوگا کوئی تو ہوگا جس کے پاس خالہ کا ایڈریس ہوگا کیوں جلال جلال تم تو اچھی طرح سے جانتے ہو کہ ہمارا اور کوئی بھی نہیں ہے بس وہی نرگز کی خالہ ہے مطلب یہ کہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کوئی راستہ نہیں کوئی راستہ نہیں میرے گز بیٹی تم کہاں ہو شوکت تم نے بہت برا کیا پران کی قسم بہت برا کیا تم نے میں نے سوچا کہ تم اسے کیا دل پاؤں گے نہ کوئی کام نہ کوئی نوکری جب گھر تھا تو بھی ٹھیک تھا لیکن کون سا باپ ایسا ہے جو اپنی پھول جیسی بیٹی کو تمہارے جیسے آدمی کے ساتھ بیاہنے کو تیار ہوگا تیار ہوگا اب تم بتاؤ کی کیا کرنا چاہتے ہو کیا کرنا چاہتے ہیں میرے ساتھ مجھے مار ہوگے مجھے مارنا چاہتے ہو مار ڈالو مجھے مار ڈالو جلال میری بیٹی مجھے 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 تیار گرم بھٹے ہیں گرم بھٹے لے لو بھٹے بھٹے ہیں گرم گرم بھٹے مجھے معاف کرنا شرب صاحب بہت شرمندہ ہوں میں یہ اللہ فاتحہ پڑھ دیں بہت بہت شکریہ بیٹی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ رب العالمين بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم 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 اللہ بسم 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 جلال جب تم نے اپنے آپ کو اپنی بالدہ کے لئے واف کر دیا تھا تو ایسے بھی مثال جلال تھے جو مکمل عشق کی لیا خط رکھتا ہو تمہاری غلطیوں سے میں نا امید نہیں ہوئی تھی کیونکہ مجھے یقین تھا اپنے آپ پر اپنی محبت پر لیکن سازشوں اور لالش نے اس جلال کو جو خالی ہاتھوں لیکن محبت بھرے دل کے ساتھ میرے گھر رشتہ لے کر آیا تھا تباہ کر دیا والد صاحب نے حکم دیا کہ تمہارا نام بھی زبان پر نہ لاؤں میں نے والد صاحب کے حکم کی تعمیل کی اور اس سچے جلال کا انتظار کرنے لگی جس کے بل پر میں اپنے والد کو بھی تیار کر سکوں لیکن افسوس ساد افسوس جلال تم کو بتایا گیا کہ میں نے شادی کر لی تو تمہارا دل ٹوٹ گیا میں مانتی ہوں لیکن تم نے میرے دل کی بات میری اپنی زبان سے سننے کے لیے کیا کیا کچھ نہیں جلال تم نے مجھے مایوس کیا اور والد صاحب نے تم سے زیادہ مجھے سکون چاہیے ستارہ کے ساتھ مشجہ رہی ہوں مجھے نہیں معلوم میرا راستہ کفن ہے یا میرا دل سخت ہو گیا ہے خدا حافظ ہم نے بہت خراب کر لیا کام نرگیس کو بھی کھو دیا ہے عشرف صاحب کا بھی مغروض ہو گیا ہوں میں میں نے سب کچھ آسانی سن چوروں کے حوالے کر دیا اور اب دھوبی کے کتے کی طرح نہ گھر کا نہ گھاٹ کا نرگیس کو بھی مایوس کر دیا اور عشرف صاحب کو بھی نا امید کر دیا جن کی ساری امیدیں مجھے سے تھی سب کچھ ختم ہو گیا میں نے اپنی آخرت بھی قرار کر لی اور عشرف صاحب کی آخرت بھی برباد کر دیا میں نے اپنی آخرت بھی بائم میں نے سب کچھ نہیں گئی ہے اب میں ربا با کو کیسے تلاش کروں گا اس مکار وکیلی کے چکر میں پڑ گیا تھا مجھے ڈر لگ رہا ہے بہت بری طرح سے ڈر لگ رہا ہے ایک بہت بڑے گناہ کا ٹھپا میری پیشانی پر لگ گیا مجھے معلوم ہے نا آخرت میں میرا بہت برو آشار ہونے والا ہے کاش نرگی سوتی صرف وہی میری مدد کر سکتی ہے خدا میں وعدہ کرتا ہوں تیرے کرم کی قسم نرگی سوتی مجھے مل جائے میں سب کو ٹھیک کر لوں گا خدایہ اپنے بدقسمت سلیل جلال کی مدد کر لے کچھ ایسا کر کے نرگی سوتی مل جائے مجھے یقین تھا کہ تم یہاں آگے کیونکہ کوئی اور جگہ ہے ہی نہیں ہے کیونکہ میرا کوئی اور ہے ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے کوئی پسند ہی نہیں کرتا تم ابھی زندہ ہو تمہارے پاس ایک ایسا خزانہ ہے جو مستقبل کے قیمتی لمحات سے پور ہے صرف ایک لمحے کا ایک فیصلہ تمہارے دل کو ایسا بنا سکتا ہے کہ عرش الہی کے تمام فرشتے تم پر رش کریں تو پھر جس نے تمہیں ایسے قیمتی لمحات عطا کیے ہیں وہ تمہیں کیسے نا پسند کر سکتا ہے مجھے نرگیس کو ڈھونڈنا ہوگا صرف وہ ہی میری مدد کر سکتی ہے اس سے کیا کہو گے کہوں گا کہ تمہیں بہت چاہتا ہوں چاہنے والا جب اپنے محبوب کے پاس چاہتا ہے تو اپنا دل اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کہتا ہے کہ یہ پاک دل تمہارے لیے تمہارا دل پاک و ساف ہے کیا نرگیس کو تمہارے اندر ایسے مرد کی شبیہ نظر آنی چاہیے جس پر وہ پوری زندگی بھروسہ کر سکے پتہ نہیں لیکن اسے دیکھ کے بھی تبیہ ٹھیک ہو جاتی ہے پس تم نرگیس کو اپنے لیے چاہتے ہو اس کے ہاشک نہیں ہو کیوں نہیں ہوں جب بھی تمہارے اندر اتنی ہمت ہو کہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکو اور کہہ سکو یہ میں ہوں تمہارا جلال تو یقین رکھو اس سے انکار نہیں سنوگی اسے بھی تمہارے محبت کا یقین آ جائے گا مجھے اشرف ساپ کو ڈھونڈا ہوگا کہاں ہو سکتے ہیں ڈھونڈوں وہ آمیشہ ہمیں لاش کے پاس رہتے ہیں تمہیں کہہ تھا نہ انہیں کیسے تلاش کروں مسجد ہاں مسجد 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 ایسی جگہ ہے جہاں انہیں سکون ملتا ہے وہ یا تو لاش کے پاس ہوتے ہیں یا مسجد کے پاس مجھے مسجد جانا چاہیے سفر صاحب مجھے یقین ہے کہ وہاں وہاں ملنگے نہیں یہاں بھی نہیں ہے چلیں پھر خدا کے لئے بتاو کہاں ہو تم میں ہوں جلال اشرف صاحب امی کی روح کے قسم میں ربابا کو ڈھونڈ نکالوں گا بس تم میں میری مدد کرنی ہوگی تم تو ہمیشہ یہ ہوتے تھے کہیں چلے تو نہیں کہہ ایسا نہ ہو کہ اب لوٹو ہی نہیں اشرف صاحب اب میں تم سے گزارش کرتا ہوں اب میں تم سے مدد مانگتا ہوں میں نے تمہارے لئے کچھ نہیں کیا پتہ نہیں اب بھی تم پریشان ہو یا نہیں لیکن خدا کے لئے واپس آجاو اشرف صاحب اشرف صاحب جلال صاحب چابی چاہی 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 موسیقی 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 اشرف صاحب اشرف صاحب اشرف صاحب میں جلال ہوں موسیقی 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 شوکت 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 بہت خوشاکر آدمی ہو اب گھرنا کرنی پوتا رہا ہو ٹھیک ہی کہا ہے توبے گرگ مارگست جاؤ چلے کہاں چلے بے شم کئی کے اچھا اچھا تو یہ بات ہے دن دھوڑے بیش سڑک پر غنڈا کردی کر رہے ہو اور پھر کہتا ہوں میں بے شارم ہوں آواز نہ نکلے اچھا بتاؤ یہاں کیا کر رہے ہو سمجھ لو کی راستہ بھول گیا میں اچھا تو تم بھی یہ سمجھ لے گا میرا دماغ خراب ہے میں لوگوں کی یوں ہی کان کٹ لیتا ہوں سمجھے میں مجھے چھوڑو مجھے چھوڑو میں بھی کچھ کم نہیں ہوں لگانے بجھانے آئے ہو نا کیا ہو میرے گھر کا کرایا تم دوگے ہوا کھا کے میں زندہ رہوں گا حرام خوری کی بہت بری عادت پڑ گیا ہے نا حرام خور تمہارے باپ دادا ہوں گے میں عینت کی روٹی کھاتا ہوں سمجھے اچھا تو وہاں ٹائم کیلئے آئے ہو دیکھو جلال تمہیں اچھی طرح سے معلوم ہے جب ایک بار ایک بار آدمی بدنام ہو جاتا ہے بدنامی کا داغ لگ جاتا ہے تو پھر اس پر کوئی اعتماد نہیں کرتا پھر کمائی کے راستے عام لوگوں کی طرح نہیں ہوتے تو فضول نصیحتیں نہ کرو دیکھو شوکر صاحب میں کہتا ہوں اس بار میری بات مان لو امی کی روح کی قسم نرگیس کی جان کی قسم جو مجھے جان سے بھی زیادہ پیاری ہے میں اپنے لیے نہیں کہنا ہوں بھئی ایک آدمی پھساوا مجھے اس کے مدد کرنی ہے قرآن کی قسم کامران کو معلوم ہو گیا تو سب خراب ہو جائے گا کیا خراب ہو جائے گا شوکر صاحب میں کہنا ہوں بات میں نہ کہنا کہ بتایا نہیں اگر کامران کو بتا دیا کہ اس کے والد مر چکے ہیں تو ایک بڑا حق حقدار کو نہیں ملے گا رسول خدا کی قسم یہ تمہاری لئے عباد انجان من جائے گا پھر تمہاری دنیا آخرت دونوں خراب ہو جائیں گے یہاں بھی اور وہاں بھی بکواس کر رہا ہو میں نرگیس کی قسم کھاتاوں کے ساتھ کہنا ہوں تو پھر بیٹھ کا ٹھیک سے کیوں نہیں بتاتے کیا معاملہ ہے قرآن کی قسم موقعانے پر سب کچھ بتا دوں گا خدای قسم بتا دوں گا شوکر صاحب تم بہت اچھا آدمی ہو اگر تلافی نہیں کی تو میرا پورا خاندان دھو کے باز خیر دیکھیں گے موسیقا موسیقی